اسلام علیکم ٹیکنالوجین کے ساتھ میں ہوں شاہ رسول دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے دو فونز کو لیٹر ایک ہے ہواوے وائی نائن پرائیم 2019 اور دوسری طرف ہے ہمارے پاس وی وو کا وی 15 یہ جو دو فونز ہیں یہ اب کمپنیز کی طرف سے دونوں کمپنیز کی طرف سے چونکہ پرائس کو لے کے تھوڑا سا ردو بدل سامنے آیا پچھلے دنوں تو پاکستانی مارکٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو دونوں فونز تقریباً سیم سیم پرائس میں ہمیں مل جاتے ہیں تو ابھی پچھلے دنوں جب میں نے ہواوے وائی نائن پرائیم 2019 کی ریویو کی ویڈیو ڈالی تھی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو یہاں میں نے کارڈ میں ڈال دیا ہے آپ جا کے وہ ویڈیو دیکھ لیں وہ ویڈیو میں نے لیٹ ڈالی لیکن یار وہ بہت ڈیٹیلڈ ویڈیو ہے اس میں نے کافی محنت کی ہے اور اگر آپ کا ہواوے وائی نائن پرائیم 2019 لینے کا کوئی پلان ہے تو وہ ویڈیو دیکھ لیں آپ کی تمام کنفیوزن انشاءاللہ دھور ہو جائیں جو آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ آیا یہ فون آپ کو لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے اچھا جی ابھی جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہواوے وائی نائن پرائیم 2019 کی جب میں نے ریویو کی ویڈیو اپلوڈ کی تو آپ کو بہت سارے لوگوں کا یہ ایک کومنٹ مجھے دیکھنے کو ملا کافی حد تک سیم پرائیزز میں ہمیں دونوں فونز مل رہے ہیں تو اس وجہ سے میں یہ ویڈیو لے کر آیا ہوں آپ لوگ کی کنفیوزن کو دور کرنے کے لیے دونوں فونز کا کمپیریزن کریں گے دونوں فونز کے ہارڈویر کو سامنے رکھیں گے اور میرا پرسنل جو استعمال کرنے کے ایکسپیرینس ہے وہ بھی میں یہاں پہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا تو دیفنیٹلی آپ لوگوں کافی آسانی ہوگی یہ فیصلہ کرنے میں کہ آپ لوگوں کو دونوں فونز میں سے کونسے فونز لینے چاہیے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں دونوں فونز کی ڈیزائن کو لے کے اچھا ڈیزائن میں دونوں ہی فونز ایک دوسرے کو ٹکر دیتے ہیں وہ وائی نائن پرائیم ٹونٹی نائنٹین کی بات کریں یا ویو وی فیفٹین کی بات کریں دونوں ہی فونز کے ڈیزائن اپنے آپ میں بہت ہی اٹریکٹیو ہیں بہت ہی خوبصورت ہیں دونوں ہی فونز میں ہمیں نوچ نہیں ملتی دونوں ہی فونز میں ہمیں پاپ اپ سی کیمراز ملتے ہیں بیک میں ہمیں ٹپل کیمراز ملتے ہیں اور بیک کے جو ٹپل کیمراز کی کنفیگریشن کی اگر ہم بات کریں سب سے پہلے وائی نائن پرائیم ٹونٹی نائنٹین کی کیمراز کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں جو مین کیمراز ملتا ہے وہ سولہ میگا پکسل کا ون پوائنٹ ایٹ اپرچر ہے وائیڈ اینگل والا لینس یہاں پہ ہمیں مل جاتا ہے سیکنڈری ہمیں آٹھ میگا پکسل کا آلٹرا وائیڈ لینس ملتا ہے اسی کے ساتھ جو ڈیپ سینسر ہے اس کے لیے ہمیں ٹو میگا پکسل کا ٹو پوائنٹ فور اپرچر والا لینس مل جاتا ہے ایلیڈی فلیش مل جاتا ہے اور ان کیمرہ سے آپ 1080p 30 فریم پر سیکنڈ پر ویڈیو ریوارڈنگ کر سکتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں V15 کی تو یہاں پہ ہمیں جو مین سینسر ہے وہ 24 میگا پکسل کا 1.8 اپرچر کا ہے ڈیول پکسل آٹو فوکس کی یہاں پہ آپ کو جو فیچر ہے جو سپورٹ ہے وہ مل جاتی ہے سیکنڈری ہمارے پاس 8 میگا پکسل کا 2.2 اپرچر کا 13 میلی میٹر کا الٹرا وائیڈ لینس ہے تیسرا جو لینس ہے وہ 5 میگا پکسل کا 2.4 اپرچر کے ساتھ ڈیپ سینسر ہے بیگراؤنڈ کو بلار کرنے کے لیے اور ان کیمراز سے آپ 1080 پر 30 فریم پر سیکنڈ پر ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں تو اگر ہم ریئر کیمراز کی بات کریں ریئر سینریو میں بھی بات کریں تو V15 کے کیمراز کافی حق تک بہتر ہیں چاہے آپ آؤڈڈور لائٹنگ کی بات کریں یا پھر آپ کوئی دارک لائٹس والے جو سینریوز ہوتے ہیں ان کی بات کریں ہر قسم کی لائٹنگ کنڈیشن میں یہاں پہ آپ کو V15 کے کیمراز تھوڑے سے بہتر نظر آئیں گے وہ Y9 Prime 2019 کے مقابلے میں سیلفی کی بات کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں فونز میں ہمیں جو پوپ اپ سیلفیز والے کیمراز ہیں وہ مل جاتے ہیں لیکن یہاں پہ کنفیگریشن میں بہت زیادہ فرق ہے جو ہمارے پاس Y9 Prime 2019 کا جو سیلفی کیمرہ ہے وہ 16 میگا پکسل کا سیلفی کیمرہ ہے 2.0 اپرچر کا اور میں آپ کو مزید بتاؤں یہاں پہ آپ 1080p 30 فریم پر ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم بات کریں ویو وی 15 کی تو یہاں پہ آپ کو 32 میگا پکسل کا 2.0 اپرچر کا کیمرہ ملتا ہے اور اس کیمرہ سے بھی آپ 1080p 30 فریم پر سیکنڈ پر ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں تو اگر آپ فرنٹ کیمراز کی بات کرتے ہیں تو دونوں میں ہیں تو پوپ اپ سیلفی کیمراز لیکن دونوں کی میگا پکسل میں بہت زیادہ فرق ہے اور دونوں کی جو ریزلٹ ہے اس میں بھی آپ کو کافی حد تک فرق محسوس ہوتا ہے تو میں اپنے طور پر اگر میں اپنا ایکسپیرنس شیئر کروں تو یہاں پہ ویو وی 15 کیمراز کی پوائنٹ آف یو سے تھوڑا سا ایک قدم آپ کو آگے نظر آتا ہے تو اگر آپ کو اچھے کیمراز لیکن اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ وائنائن پرائم 2019 کی کیمراز ایسا نہیں ہیں کہ برے ہیں لیکن چونکہ بات ہو رہی ہے اس وقت کمپیریزن کی تو کمپیریزن میں دونوں کو سامنے رکھ کے اور جو میرا جو ایکسپیرنس ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں تو یہاں پہ اگر وائنائن پرائم 2019 آپ لیتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ کو اچھے کیمراز چاہیے آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا بہتر آپ کو ریزلٹ ملے تو آپ کو بھی 15 کی طرف جانا پڑے گا لیکن اگر آپ وائنائن پرائم 2019 کو بھی لیتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے کیمراز آپ کو ڈسپوائنٹ کریں گے اچھا جی اس کے علاوہ دونوں فونز کے بیک جو ہیں وہ پلاسٹک کے ڈیزائن ہوئے میں یہاں پہ اور آپ کو بہت خوبصورت کلرز یہاں پہ مل جاتے ہیں سپیشلی وائنائن پرائم 2019 کا جو گرین کلر ہے وہ آؤٹ کلاس ہے لیکن وی فیفٹین کے بیک پیلن کے جو کلرز کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی وی وو نے بہت محنت کی ہے اور وہ جو فون ہے وہ بھی اپنے آپ پہ بہت خوبصورت لگتا ہے تو یہاں پہ سخت مقابلہ ہے اگر آپ لکس کو لے کے بات کرتے ہیں تو دونوں ہی فونز اپنے آپ میں اچھے لکس والے ہیں لیکن یار میرا ووڑ جائے گا وائنائن پرائم 2019 کی طرف اس کے جو بیک پینل کے لکھ ہے وہ پتہ نہیں کیا بجائے مجھے تھوڑی سی زیادہ بہتر لگتی ہے وہ میری اپنی چوائیس ہے لیکن اگر آپ کو بھی وہ فیفٹین کیا بیک پینل زیادہ اچھا لگتا ہے خوبصورت لگتا ہے تو اس میں کوئی اس میں یہ آپ کے اپنی چوائیس ہے آپ اس طرف بھی جا سکتے ہیں دونوں ہی فونز میں آپ کو بیک پہ فنگرپرنٹ سینسر مل جاتا ہے اس کی پرفارمس کافی اچھی ہے میں نے پرسنلی چیک کیا ہے یہاں پہ آپ کو فنگرپرنٹ سینسر کو لے کے کسی قسم کی شکایت دونوں فونز میں نہیں ملتی ہے اچھا جی اب آجاتے ہیں فرنٹ پینل کی طرف فرنٹ پینل کی اگر ہم بات کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں ہی فونز ہمیں پاپ اپ سیلفی کیمرا کے ساتھ ملتا ہیں تو دونوں ہی فونز میں آپ کو فل ڈسپلے ملتا ہے کسی قسم کی نوچ ووچ ٹائپ کے مسئلے مسائل یہاں پہ آپ کو ان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا بلکل فل سکرین آپ کا فل سکرین والا جو ایکسپیرینس ہے وہ آپ کو ملے گا دونوں ہی فونز میں تھوڑا سا ہرڈوئر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے بات جو ہواوے Y9 Prime 2019 ہے اس میں ہمیں 6.59 انچ کی سکرین ملتی ہے 1080 by 2340 پکسل اور 391 پی پی آئی دینسٹی کے ساتھ اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں ویوہ وی 15 کی سکرین کی تو یہاں پہ ہمیں بلتی ہے 6.53 انچ کی سکرین اور یہاں بھی آپ کو 1080 by 2340 کی پکسل والی سکرین ملتی ہے اور یہاں پہ تھوڑا سب پی پی آئی میں آپ کو بہتری ملتی ہے 395 پی پی آئی کی دینسٹی ملتی ہے لیکن ویوہ نے ہمیں یہاں پہ ویوہ وی 15 میں کارننگ گوریلا گلاس 5 کی پروٹیکشن دی ہے جبکہ ہواوے Y9 Prime 2019 کے اندر کمپنی نے کچھ ڈیفائن نہیں کیا واقعا یہاں پہ آپ کو کوئی کارننگ گوریلا گلاس کی پروٹیکشن ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے تو یار اگر ہم جنرلی بات کریں تو یہ ایک بڑا پلس پوائنٹ ہے ویوہ وی 15 میں آپ کو کارننگ گوریلا گلاس کی پروٹیکشن مل رہی ہے جو کافی حد تک ہیلپ کرے گی آپ کے فون کو سکریچز سے اور جو دوسرے معاملات ہوتے ہیں جس سے آپ کی جو سکرین ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اس سے کافی حد تک بچانے میں آپ کو مدد کرتی ہے تو یہ ایک بڑا پلس پوائنٹ ہے جو ویوہ وی 15 کی طرف جاتا ہے اچھا دونوں فونز کی اگر ہم بیزلز کی بات بات کریں تو ویسے تو ایک نظر آپ دیکھیں کہ تو آپ کو ایک جیسے ہی ملیں گے لیکن ویوہ وی 15 کے بیزل تھوڑے سے زیادہ کم ہے اور یہاں پہ اگر ہم سکرین ٹو باڈی ریشو کی بات کریں تو ہواوے وی 9 پرائیم 2019 میں ہمیں 84.3 پرسنٹ کا سکرین ٹو باڈی ریشو ملتا ہے جبکہ ویوہ وی 15 میں ہمیں 85.6 پرسنٹ کا سکرین ٹو باڈی ریشو ملتا ہے اچھا جی سکرین نیزلٹ کی اگر آپ بات کریں سکرین کے جو ڈسپلی ہے اس کی اگر آپ بات کریں تو میں نے آپ کو ویوہ وی 9 پرائیم 2019 کی جو ریویو والی ویڈیو ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ تب آپ پہلی نظر میں باکس کو اوپن کرتے ہی وی 9 پرائیم 2019 کو نکالتے ہیں باہر تو پہلی نظر میں جو آپ کو سکرین نظر آئے گی اگر آپ ہوم سکرین پر ہیں تو آپ کو تھوڑے سے کلر پھیکے پھیکے سے نظر آئیں گے اب اس کی کیا وجہ شاید ان کی تھیم ایسی ہے لیکن تھیم بھی ایسی نہیں ہے ان کا جو سکن ہے انڈرویڈ کے اوپر وہ بھی ایسی نہیں ہے ایم یو آئی باقی فونز میں مجھے اس طرح کی کوئی شکایت نہیں ملی لیکن یہاں پہ وی 9 پرائیم 2019 میں میں نے یہ چیز تھوڑی سی فیس کی کہ آپ کو جو ہوم سکرین ہے وہاں پہ جو کلرز ہیں وہ تھوڑے سے پھیکے نظر آئیں گے لیکن اگر آپ کوئی ویڈیو وغیرہ چلاتے ہیں کوئی گیمنگ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے اچھا وی وی 15 میں مجھے پرسنلی اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ملا وہاں پہ آپ چاہے ہوم سکرین پہ ہو چاہے اندر کسی اور جگہ کوئی مینیو وغیرہ میں ہو یا کوئی گیمنگ کر رہے ہو یا پھر یوٹیوب وغیرہ پہ یا کئی اور کوئی ویڈیو آپ چلا رہے ہوں گے تو آپ کو اس ڈسپلی کا جو ریزلٹ ہے اس کے حوالے سے کسی قسم کی شکایت نہیں ملے گی تو یہاں پہ تھوڑا سا ہم کہہ سکتے ہیں وی وی 15 کی طرف وڈ جائے گا کیونکہ یہاں پہ چھوٹا سا مسئلہ کہ اگر آپ ہوم سکرین پہ رہے ہیں تو تھوڑے سے کلر آپ کو پھی کے نظر آتے ہیں لیکن جنرلی وہ آپ یوسٹو ہو جاتے ہیں کچھ دنوں بعد تو یہ اتنی بڑی کوئی مطلب پرابلم نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے کہیں کہ نہیں میں نے وی 15 وی 9 پرائم نہیں لینا وی 15 لینا ہے لیکن جو ایشو میں نے دیکھا جو میں نے ایکسپیرینس کیا وہ میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں اس کے علاوہ آپ کو دونوں ہی فونز میں ویڈیوز کا یا گیمنگ کا ڈسپلی کی حوالے سے اگر آپ بات کرتے ہیں تو ایک ہی جیسے ایکسپیرینس ملتا ہے کسی بھی قسم کی کوئی آپ کو مطلب یہ کہ فرق آپ کو فیل نہیں ہوگا سیم ہی سینیریوز ہیں دونوں فونز کو لے کر اچھا جی اب آ جاتے ہیں ہم دونوں فونز کے چپ سیٹ کو لے کر یہ مین پارٹ ہوتا ہے کسی بھی فون کا تو چپ سیٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں ہواوی وی 9 پرائم 2019 کے اندر ہمیں ہائی سیلیکن کینن سیون ونزیرو ایف کا چپ سیٹ ملتا ہے میں آپ کو بتا ہوں یہ ٹویلو نینو میٹر پر فیبریکیٹڈ ہے اکٹاکور سی پی او ملتا ہے ہمیں یہاں پہ جس کے چار کورز ہیں 2.2 گیگا آرٹس پر کلاغڈ اور باقی کے چار کورز ہیں 1.7 گیگا آرٹس پر کلاغڈ اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں جی پی او کی تو یہاں پہ آپ کو مالی جی فیفٹی ون ایم پی فور کا جی پی او مل جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب آتے ہیں ہم وی و وی فیفٹین کا جو ہمارے پاس فون ہے وی وو کا اس کی چپ سیٹ کے اوپر اس کی چپ سیٹ کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں میڈیا ٹیک کا ہیلیو پی سیونٹی کا چپ سیٹ ملتا ہے یہ بھی 12 نیویٹر پر فیبریکیٹڈ ہے اور اس کے جو سی پی او ہے وہ بھی آکٹا کور ہے جس کے چار کورز کام کرتے ہیں 2.1 گیگا آرٹس پر اور باقی کے جو چار کورز ہیں وہ 2 گیگا آرٹس پر کلاغڈ ہیں جی پی او کی بات کریں تو مالی جی سیونٹی ٹو ایم پی تھری کا جی پی او مل جاتا ہے پرفارمنس کی بات کریں تو مجھے کوئی خاص فرق نہیں ملا دونوں ہی فونز کی پرفارمنس almost سیمتی چاہے آپ گیمنگ کی طرف جائیں چاہے آپ کوئی مجھے مطلب میں نے نہیں دیکھا کوئی فرق اگر آپ بالکل سامنے رکھ کے اور وہ سپیڈ ٹیسٹ وغیرہ والی بات کرتے ہیں تو وہ ایک الگ سینریو ہے میں کیونکہ سپیڈ ٹیسٹ کرتا نہیں ہوں مجھے اس کا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے لیکن دونوں فونز کی اگر آپ انڈویجوالی پرفارمنس کی بات کریں تو آپ کو نہ گیمنگ میں کہیں پریشانی ہوتی ہے نہیں آپ کو کسی اور قسم کا ہیوی یوزج میں ملٹی ٹاسکنگ میں یا اور کسی اپلیکیشنز میں آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں آتی مطلب ڈی ٹو ڈی یوزج جو ہوتا ہے ڈیلی یوزج اس میں یوزر کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی تو پرفارمنس کو لے کر دونوں فونز سیم ہیں یہاں پہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ ویووی 15 کی طرف یہاں پہ آپ کسی بھی فون کی طرف جا سکتے ہیں اگر آپ کو پرفارمنس والا فون چاہیے اس برجٹ میں تو دونوں میں سے کسی بھی فون کو آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دونوں ہی فونز میں آپ کو فنگرپنٹ سینسر ملتا ہے ایک زیلو ایو میٹر جائرو پروکسیمیٹی اور کامپاس کے سینسرز ملتے ہیں اب بات کرتے ہیں ایک مین چیز کی وہ ہے بیٹری دونوں ہی فونز میں آپ کو چار آزار ای میچ کی بیٹری ملتی ہے لیکن یہاں پہ بہت بڑا فرق ہے جو میں نے پرسنلی فیل کیا ہے ہوا ویوی Y9 Prim 2019 میں آپ کو چار آزار ای میچ بیٹری ملتی ہے لیکن آپ اس کو فاسٹ چارج نہیں کر سکتے ویووی 15 کے اندر بھی آپ کو چار آزار ای میچ کی بیٹری ملتی ہے لیکن یہاں پہ آپ کو فاسٹ چارج کی سپورٹ ملتی ہے یہ بہت بڑا بینفٹ ہے جو پرسنلی میں بہت فیس کرتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ کی بھی ایسی کوئی عادت ہے کہ آپ نے فاس چارج کے فون ایسے فون آپ استعمال کرتے ہیں جو فاس چارج سپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو ویوو وائی وائی پرائیم 2019 میں کافی پرابلم ہوگی لیکن اگر آپ کو فاس چارجنگ کی کوئی خاص عادت نہیں ہے آپ اس کو بیار کر سکتے ہیں تو پھر ہواوی وائی نائن پرائیم 2019 ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو اس کی عادت ہے اور آپ کہتے ہیں لیکن آپ کو پسند Huawei Y9 Prime 2019 آ رہا ہے تو بھائی بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کو فاس چارج نہیں ملتی ہے اور لیکن اگر آپ ویسی جنرل ہی بات کریں تو یہ ایک بڑا پلس پوائنٹ ہے VOV15 کے لیے کہ وہاں پہ آپ کو فاس چارج کی سپورٹ ملتی ہے کیونکہ بھائی آج کے دور میں آپ دو دو گھنٹے کسی بھی فون کو چارج کریں یہ بہت ہیکٹک ہو جاتا ہے بہت پرابلم ہو جاتی ہے تو یہ ایک بڑا پلس پوائنٹ ہے VOV15 کے لیے کہ یہاں پہ آپ کو فاس چارج کی سپورٹ ملتی ہے حالانکہ Huawei Y9 Prime 2019 میں ہمیں USB Type-C پورٹ ملتی ہے اور VOV15 کی بات کریں تو وہاں پہ ہمیں Micro USB کی پورٹ ملتی ہے لیکن یار وہ Type-C کس کام کی جسے آپ فاس چارج نہ کر سکیں تو اس سے بہتر تو ہماری پاس Micro USB کما اس کما آپ فاس چارج تو کر سکتے ہیں اپنے فون کو تو یہ ایک مطلب ٹھیک ہے Type-C ایک اچھی مطلب ایک نئی ٹیکنالوجی ہے اور ظاہر ہے ہمیں آگے کی طرف بڑھنا چاہیے لیکن نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ نئی ٹیکنالوجی والی سپورٹ آپ کو یہاں نہیں مل رہی جو کہ ایک بڑا مطلب ہے کہ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے پرسلی اگر میری بات کریں گے تو میں شاید Y9 Prime 2019 لینے سے پہلے رک جاؤں گا کہ نہیں مجھے فاس چارج چاہیے تو بارحال یہ اپنی چوائس ہے اگر آپ Y9 Prime 2019 کے اندر جو فاس چارج سپورٹ نہیں ہے اگر آپ اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو پھر بہت اچھی بات ہے اچھا جی ایک اور بات یہ جو پرائیس رینج ہے ابھی اس وقت 36,000 روپے تک کی دونوں فونز تقریباً اس پرائیس رینج میں آپ کو مل جاتے ہیں لیکن ایک مسئلہ میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ Huawei Y9 Prime 2019 آپ کو ملتا ہے 4 GB اور 28 GB بلٹن سٹوریج کے ساتھ لیکن Vivo V15 آپ کو ملتا ہے یہ بڑا مسئلہ ہے ایک طرف آپ کو 4 GB RAM مل رہی ہے دوسری طرف 6 GB RAM مل رہی ہے ایک طرف آپ کو 128 GB بلٹن سٹوریج مل رہی ہے لیکن دوسری طرف آپ کو 64 GB بلٹن سٹوریج مل رہی ہے تو 64 GB بلٹن سٹوریج میرے لئے تو کم ہے مجھے at least 120 GB بلٹن سٹوریج چاہیے ہوتی ہے لیکن 4 GB کی RAM بھی میرے لئے کم ہے مجھے at least 6 GB کی RAM چاہیے تو یہ اگر مجھ سے پوچھیں گے میں خود بھی یہاں پہ کافی کنفیوز ہوں گا کہ میں کس طرف جاؤں لیکن ایک جیرے میں آپ کو بتاؤں 6 GB RAM ہے اور 64 GB بلٹن سٹوریج ہے تو آپ کے پاس ایک آپشن ہے یہاں پہ آپ Micro SD Card کو استعمال کرتے ہوئے اپنی جو میموری ہے اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ مطلب اپنا جو RAM ہے 4 GB والی Y9 Prime 2019 کی اس کو آپ کس طرح ایکسٹینڈ کریں گے وہاں پہ آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی آپشن نہیں ہے تو یہاں پہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پلس پوائنٹ جاتا ہے Vivo V15 کو بارال اب ایک مطلب کنکلوزن کیا ہے آج کی ویڈیو کا کنکلوزن یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ایک نظر میں تمہیں کہوں گا Y9 Prime 2019 کیوں؟ کیونکہ Huawei کے فونز مجھے پسنلی پسند ہیں ان کا یوزر انٹرفیس مجھے پسند ہے میں نے کافی فلیکشپ فونز استعمال کی ہیں Huawei کے مطلب ہے کہ وہاں پہ کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوئی لیکن ٹیکنکلی اور ایک اینڈ یوزر کے لیبل پہ اگر آپ بات کرتے ہیں تو V15 زیادہ اچھا اپشن ہے کیونکہ سیم پرائز میں آپ کو یہاں پہ ریم اچھی مل رہی ہے سیم پرائز میں آپ کو کیمراز اچھی مل رہے ہیں سیم پرائز میں آپ کو فانس چارجنگ کی سپورٹ مل رہی ہے تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ Vivo V15 کو ایک سٹیپ اوپر لے جاتی ہیں مقابل Huawei Y9 Prime 2019 کے اب آپ مجھے بتائیے گا نیچے کومنٹ سیکشن میں کہ آپ آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا کیا فیصلہ ہے کہ آپ کس فون کی طرف جائیں گے Huawei Y9 Prime کی طرف جائیں گے یا Vivo V15 کی طرف جائیں گے پلیز مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو ویڈیو یہ پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا جس بھی کسی سوشل میڈیا پلیٹ فرم پر آپ موجود ہیں وہاں پہ آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ اگر کسی کو کنفیوزن ہوں دونوں فونز کے بارے میں کہ کس فون کی طرف جاؤں ممکن ہے کہ آج ہی ویڈیو سے اس کی کافی حد تک ہیلپ ہو سکے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور چینل کے سبسکرائب کرنے کے بعد اس کے ساتھ ایک بیل آئیکن ہے اس سے ضرور پریس کیجئے گا اور جب آپ بیل آئیکن کو پریس کریں گے وہاں پہ آل گئے ایک آپشن آئے گا اس سے ضرور ٹیپ کیجئے گا تاکہ جتنے بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں ان تمام ویڈیوز کی نوٹفیکشن ڈائرکلی آپ کی سکرین تک آئے تینکیو سو مچ فور واشنگ اپنا خیال لکھئے گا اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوں گی اللہ حافظ